بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علی محمد و آلہ التاہرین و لعنت اللہ علی آدائہم اجمعین موضوع گفتگو پانی اور اب تک پانی کی پہلی قسم یعنی مطلق پانی کی پہلی قسم کر کو ڈسکس کیا دوسرے نمبر پر جس پانی کا ذکر کیا جا سکتا ہے اور عام طور پر زندگی میں اس کا کافی استعمال ہے وہ ہے قلیل پانی قلیل پانی کے بارے میں پہلی بھی توجہ دلائی اور پھر اس دفعہ توجہ دلاتے چلیں کہ قلیل پانی اس وقت تک نجس نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا نجاست کی وجہ سے رنگ بو یا ذائقہ نہ بدل جائے لیکن اگر اس کا رنگ بدل گیا تو وہ نجس ہو جائے گا بو بدل گیا بدل گئی تو وہ نجس ہو جائے گا اسی طریقے سے اگر ذائقہ بدل گیا تو وہ نجس ہو جائے گا قلیل پانی جیسے ہی نجاست اس پر گرے یا وہ نجاست پر گرے یعنی ہم نجس ہاتھ یا انگلی قلیل پانی میں داخل کریں یا ہاتھ پر یا کسی نجس چیز پر قلیل پانی گرے تو جیسے ہی وہ گرے گا یا جیسے ہی نجاست اس میں جائے گی تو وہ نجس ہو جائے گا اب یہاں پر ممکن ہے کہ سوال ذہن میں آئے کہ قلیل پانی کون سا ہے آیا دو بالٹی پانی قلیل ہے تو یاد رکھیں یہاں قلیل سے مراد گلاس یا جگ نہیں بلکہ ہر وہ پانی کہ جو کر بھی نہ ہو جاری بھی نہ ہو کوئن کا بھی نہ ہو بارش کا بھی نہ ہو تو کہا جائے گا یہ قلیل ہے اب ممکن ہے کہ یہ دو بالٹی پانی ہو ممکن ہے کہ یہ چار بالٹی پانی ہو لیکن کیونکہ کر سے کم ہے اور کیونکہ یہ جاری بھی نہیں ہے کیونکہ یہ کوئن کا بھی نہیں ہے اور کیونکہ یہ بارش ہو رہی ہو وہ پانی بھی نہیں ہے تو کہا جائے گا یہ قلیل ہے اور قلیل پانی میں جیسے ہی نجاست جائے یا قلیل پانی نجاست پر گرے وہ نجس ہو جائے گا چاہے اس کا رنگ بدلے یا نہ بدلے بو بدلے یا نہ بدلے اور ذائقہ بدلے یا نہ بدلے مثال کے طور پر یہ بالٹی ہے جیسے ہی اس میں ایک قطرہ بھی نجاست گئی ہے نجس ہو جائے گا لیکن اگر قلیل پانی کسی لوٹے میں ہو اور نجس ہاتھ پر ڈالا جائے تو کہا جائے گا جو نجس ہاتھ پر گیا ہے وہ نجس ہوا اور جو لوٹے کے اوپر ہے وہ پاک ہے بشرت یہ کہ پانی پریشر سے نیچے کی جانب آ رہا ہو لیکن اگر لوٹے کے ٹونٹی کے اوپر قلیل پانی جو تھا اور انگوٹھا نجس ہو رکھ دیا جائے تو کہا جائے گا پورا کا پورا نجس ہو گیا کیوں کہ یہ نجاست سے مل گیا لیکن اگر تھوڑے سے فاصلے سے بھی اس طرح سے ڈالا جائے چاہے وہ ایک انچی فاصلہ کیوں نہ ہو کیونکہ وہ فشار کے ساتھ یعنی ایک پریشر کے ساتھ آ رہا ہے تو کہا جائے گا اوپر والا پانی نجس نہیں ہوا اسی طرح سے قلیل پانی سے لگ کر جو چھیٹ آئے گی وہ بھی نجس ہو گی کر کے بارے میں ہم نے بتایا کہ جب چھیٹ لگ کے آئے تو جو پانی اچھل کے آئے یا جو پانی اڑ کے آئے تو وہاں پر شرط یہ تھی کہ اگر اس کا رنگ یا بو یا ذائقہ بدلہ ہے تو یہ نجس ہے لیکن قلیل پانی میں یہ شرط نہیں ہے فرض کریں کہ یہ ہاتھ نجس ہے جیسے ہی یہ پانی گرا اور جیسے ہی اس کی چھیٹ اڑ کے آئی تو کہا جائے گا کہ یہ ہاتھ نجس تھا نجس ہاتھ پر قلیل پانی گرا اور یہ قلیل پانی اچھل کے یہاں آیا یا کسی اور جگہ گیا تو وہ نجس ہو جائے گا اسی طریقے سے اگر قلیل پانی نیچے سے اوپر کی جانے پھیکا جائے لیکن ایک پریشر کے ساتھ پھیکا جائے جیسے کسی انجکشن کے ذریعے یا کسی پمک کے ذریعے تو کہا جائے گا کہ اگر یہ قلیل پانی تھا لیکن کیونکہ پریشر سے گیا مثال کے طور پر اگر لوٹے کی ٹونٹی پر ہم نے ہاتھ رکھا تو یہ سارا کا سارا قلیل پانی نجس ہو جائے گا کیونکہ اس نجس ہاتھ کی وجہ سے یہاں پانی ملا اور اس کی وجہ سے باقی پانی بھی نجس ہو جائے گا لیکن اگر کوئی انجکشن ہو اور اسے ہم نے پریشر سے اس طرح سے مارا تو کہا جائے گا کہ پریشر کی وجہ سے یہ ہاتھ جو نجس تھا اس سے جو پانی نکلا انجکشن سے تو یہ پانی نجس ہو گیا جو نکلا ہے لیکن جو اندر ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اسی طریقے سے پمک کا مسئلہ اسی طریقے سے اور دیگر چیزوں کا